اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل خوفناک کہانیوں افیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل خوفناک کہانیوں افیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں خوفناک کہانیوں کے محسس ناصرین کو میری طرف سے السلام علیکم آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ درامنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے یہ کہانی میرے ساتھ رزوان شیئر کر رہے ہیں رزوان کہتے ہیں میں گجرہ والا کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ میرے دادہ جی کے بھائی تھے ان کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جب وہ بلکل نوجوان ہوتے تھے یہ کہانی ہمیں دادہ جی نے بتائی تھی بہت خوفناک کہانی ان کی زندگی کا سچا یہ حادثہ تھا تو دادہ جی کے جو بڑے بھائی تھے جب وہ بلکل نوجوان ہوا کرتے تھے تو وہ اکثر گاؤں کے کافلے کے ساتھ دوسرے گاؤں میں جایا کرتے تھے چیزوں کی تجارت کے لئے وہ کہتے ہیں کہ پرانے وقتیں تب زیادہ تر لوگ یا تو پیدل سفر کیا کرتے تھے یا جن کے پاس گھوڑے ہوتے تھے وہ اپنی گھوڑ سواری کیا کرتے تھے تو اسی طرح سے گاؤں کے چھ ساتھ لوگ مل کر اپنا یہ کاروبار کرتے تھے اپنی چیزوں کو کسی کی گندم ہوتی تھی کسی کی کوئی چیز ہوتی تھی جو کچھ انہوں نے تجارت کی گھر سے دوسرے علاقے میں دینی ہوتی تھی وہ لوگ مل کر جایا کرتے تھے تو اسی طرح سے ان لوگوں کا چھ ساتھ لوگوں پر مبنی ایک چھوٹا سا کافلہ تھا سب کے پاس اپنی اپنے گھوڑے تھے اپنے گھوڑوں پر سمان وغیرہ وہ جیسے لگا کر لوڈ کر کے تو وہ لے کر جا رہے تھے وہ کہتے ہیں ہم لوگ سفر پر ہی تھے تو موسم خراب ہو گیا بہت زیادہ جیس سے آندھی شروع ہو جاتی ہے پہلے دن کے ٹائم تو موسم بلکل ٹھیک تھا دھوک تھی تو ہم لوگوں کو یہ تھا کہ ہم لوگ شام تک واپس آ جائیں گے یہ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ دور دراز کے سفروں پر دو دو دن بھی لگ جائے کرتے تھے لیکن یہ جو سفر تھا اس میں ہم لوگوں کو یہ تھا کہ ہم لوگوں نے واپس آ جانا ہے تو موسم ایک دم سے بہت سا خراب ہو گیا بہت تیز آندھی چلنے لگ گی اس آندھی کے ساتھ عجیب و غریب چھیک و پکار بھی تھا کبھی لگتا تھا مردوں کی چھیکنے کی آوازیں ہیں کبھی لگتا تھا عورتوں کی چھیکنے کی آوازیں ہیں تو ہم لوگ اپنے گوڑے لے کر اپنا سمان لے کر کچھ درختوں کے ساتھ ہو کر کھڑے ہو گئے در یہ بھی تھا کہ جتنی تیز آندھی توفان ہے کہیں یہ درخت بھی نہ گر جائے بہت سخت توفان تھا تب ہی ایک دم سے ہم لوگ انہوں کیا دیکھنے ہیں کہ جس طرح سے اسی آندھی توفان میں عجیب و غریب طرح سے درخت گرنے لگے ہمارے سامنے ہی تین چار بڑے بڑے تناور درخت زمین پر گرے اور جیسے وہ درخت گرے ان کے ساتھ سفید لباس میں ملبوس کچھ وجود تھے ہم لوگ تو بہت زیادہ در کے گھوڑے جو تھے وہ بدکنے لگے خوف کے مارے کیونکہ جانوروں کو جنات کے اصلی روپ نظر آ جاتے ہیں اور وہ گھوڑے جو تھے وہ اس حد تا خوف زدہ ہو کے وہ شور مچائیں اور جیسے اپنی وہ لگام چھڑوانے کی کوشش کرتے تھے ہم لوگ اللہ کا ذکر کرنے لگے آئے تھے کرسی پڑھنے لگے وہ جو لباس سفید لباس والے مخلوق تھے وہ اتنے زیادہ تھے تانات میں ایسے لگا تھا ایک ایک درخت کے ساتھ دس دس پندرہ پندرہ وہ وجود ہوا میں لہرہ رہے ہیں آج سے پہلے ہم نے یہ منظر کبھی بھی نہیں دیکھا دیکھتے دیکھتے وہ جو درخت تھے اس طرح سے تیز ہوا کے ساتھ وہ مخلوق اٹھا رہی تھے ان کو وہ ایسے راستہ بنا رہے تھے وہ درخت انہوں نے گرائے بقاعدہ وہ درخت گرے ہم لوگ جیسے جانوروں نے شور مچانا شروع کر دیا گھوڑوں نے شور مچانا شروع کر دیا تو ہم اپنا کافلہ لے کر انہی درختوں میں پیچھے ہٹنے لگے کہ یہ مخلوق جو ہے یہ جنات ہے یا جو بھی مخلوق ہے کہیں یہ ہمیں نقصانا پنچھا دیں ہمیں نہ دیکھ لیں گھوڑے جو تھے ان کے چیرے ہم نے دوسری طرف کر دیا اور ان کو بان دیا تھوڑی دیر گزری وہ اس حد تک تعداد میں ہو گئے کہ جہاں جہاں تک نظر جا رہی تھی وہاں تک وہ سفید لباس والے مخلوقات نظر آ رہے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ زمین سے انچے ہیں زمین سے انچے ہوا میں لہر آ رہے ہیں جیسے وہ گزرتے جا رہے تھے گزرتے جا رہے تھے اور عجیب و غریب شور و خل برپا تھا جتنے بھی ماں پر فضاء میں وہ چیخے ان کے آوازیں گونج رہی تھیں زنگی میں ہم لوگوں نے ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا آج تک یہ منظر نہیں دیکھا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اتنے وہ سخت تھے کہ ایسے لگتا تھے جیسے ہم لوگ بھی ہوا میں اڑ جائیں گے ہم لوگوں نے درختوں کو پکڑا ہوا تھا اللہ سے مدد مانگ رہے تھے شدید آنڈی توفان تھا پندرہ منٹ کے بعد جس طرح سے وہ توفان کم ہونے لگ گیا ہوایں کم ہو گئی ہواوں کا زور کم ہو گیا شاید وہ جنات کا کوئی کافرہ تھا یا گزر گا تھی جو وہاں سے گزر رہے تھے ہوتے ہوتے آدھا گھنٹہ گزر گیا ایک دم سے جیسے وہ آنڈی تھمنے لگ گئی ہوایں کم ہو گئی اور وہ غائب ہو گئے اس کے بعد ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ موسم کچھ کلیر ہو رہا ہے تو ہم لوگوں نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا اسی دوران ہم لوگوں کے ہی ساتھ جو ایک گاؤں کا بندہ تھا اس کا گھوڑا زمین پر گرا ایک دم سے کھڑا کھڑا گھوڑا گر گیا تو جب ہم لوگوں نے بھاگ کر دیکھا گھوڑے کو تو گھوڑے کی گردن والی جگہ پر بہت بڑا سراغ تھا اس کے اوپر کسی نے حملہ کیا تھا ہم لوگوں نے درختوں کی ان سائیڈوں پر بھی اسی طرح کی کچھ ہیولے دیکھے ان کی آنکھوں سے آپ کے شولے نکل رہے تھے تقریبا ان سب کی شکلیں ایک جیسی تھی وہ بہت زیادہ جوامنے تھے ہم لوگ بہت زیادہ در گئے کہ اب ہم لوگ کیا کرے سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انجھے واز میں اللہ کا ذکر اذکار شروع کرو آیت الکرسی درود پاک قرآن پاک کی جو بھی آیات ہم لوگوں کو آتی تھی ہم لوگوں نے کچھ لکڑیاں اٹھائی ان کے پر کپڑا لپیٹ کر ہم لوگوں نے آگ جلا لی کیونکہ آگ سے مخلوقات جنات ڈرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے وہ مشال بنائی اس کو ہم لوگوں نے جلایا ہر بندے کے ہاتھ میں تھی تو بقاعدہ ہم لوگوں کو ایسے لگا جیسے بہت زیادہ کوئی حجوم ہے اور وہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے درختوں میں سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے درخت جو تھے وہ اس حق تک بھرے ہوئے تھے اور مخلوقات سے کہ اندھیرہ اندھیرہ محسوس ہو رہا تھا اور جب وہ پیچھے ہٹتے گئے تو وہ روشنی پھیلنے لگے ہم لوگ انہیں مشال کو جلاتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھے ہم لوگوں نے تقریبا 45 منٹس میں ہم لوگوں نے وہ جنگل کا راستہ کراس کیا اور انہیں بہت سارے جنگل کے حصے کو تباہ کر دیا تھا وہ جنات کا جو بھی کافلہ تھا یا جو بھی عجیب و غریب بوفناک آوازیں موجھ رہی تھی ابھی بھی ہم لوگوں کو ایسے نظر سے چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے ہم لوگوں کے آس پاس جس طرح سے وہ رو رہے تھے ہم لوگوں نے وہاں پر بقاعدہ شولے دیکھے بڑا ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی جانے نقصان نہیں ہوا صرف ایک وہ گھوڑا جو تھا وہ اپنی جان سے ہار دو بیٹھا تو ہم لوگ اس گاؤں میں جیسے ہی پہنچے وہاں پر گئے تو موسم بلکل ٹھیک تھا کوئی آنڈی توفان نہیں تھا کچھ بھی ایسا ویسا نہیں تھا نارمل پیدر تھا ہم لوگوں کے برے حال دیکھ کر وہ لوگ بھی ڈر کے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہم لوگوں نے ان کو ساری داستان بتائی جو راستے میں ہم لوگوں کے ساتھ ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا وہاں پر اسی گاؤں کے ایک بزرگ تھے انہوں نے جب یہ سارا حال سنا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں سے وہ جنگل کا حصہ ہے وہاں سے وہ جنات کا قبیلہ گزر رہا تھا جنات کا کافلہ تھا وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی بستی سے گزریں تو یہ بستیوں کی بستیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ ان کے آنے کی نشانی ہوتی ہے کہ جب ایک دم سے بہت زیادہ آنڈی توفان شروع ہو جائے پھر وہ بقاعدہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اور ان کے راستے میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ اس کو اسی طرح سے تحس نحس کر جاتے ہیں آپ لوگوں پر بھی انہوں نے حملہ کرنا تھا آپ کے ایک جانگل کو بھی انہوں نے نقصان دیا وہ بھوڑے کو مار دیا جانی نقصان اس کا ہو گیا اگر آپ لوگ آگنا چلاتے تو ان جنات نے آپ کو بھی نہیں چھوڑنا تھا کیونکہ وہ جنات یہ جان چکے تھے کہ ان کے علاوہ وہاں پر آدم ساتھ ہے اور وہ آدم خور جنات کا قبیلہ تھا کچھ بزرگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس جنگل سے افرید جنات کا کافلہ گزرتا ہے وہ افرید جنات بہت سخت ہوتے ہیں اور وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو دادہ جی کے جو بڑے بھائی تھے ان لوگوں نے وہاں پر اپنا جو بیوپار کرنا تھا جو ان کا کاروبار تھا تجارت تھی وہ انہوں نے وہاں پر کی وہ کہتے ہیں ہم لوگ اتنے بیمار ہو گئے اتنے بیمار ہو گئے وہ آدسہ جو ہم نے دیکھا جو خوف ہم لوگوں پر تاری ہوا ہم لوگ تین دن ہم لوگوں نے وہی پر قیام کیا اور واپسی پر ہم لوگوں نے اسی جنگل سے گزر کر جانا تھا کیونکہ راستہ ہی وہ تھا تو پھر ہم لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے وہی سے ان لوگوں سے قرآن پاک لیا اپنے ساتھ لے کر قرآن پاک کو اپنا کافلہ ہم لوگ بنا کر جب ہم لوگوں کو شام ہونے والی تھی تو ہم لوگوں نے پہلے ہی آگ کا بندوبست کیا ہوا تھا ویسے ہم لوگوں نے وہ مشال بنائی ہوئی تھی ان کو جلا کر تو ہم لوگ اپنے گاؤں میں واپس پہنچے رزوان کہتے ہیں یہ دادا جی کے بھائی کا یہ جو قصہ تھا خوفناک جو ان کی کہانی تھی یہ اکثر ہمیں وہ سنایا کرتے تھے اور جس وقت تو ہمیں یہ کہانی سناتے تھے ان کے ایکسپریشنز ایسے ہوتے تھے کہ جس طرح سے وہ بقاعدہ اس خوف کو محسوس کر رہے ہیں تو یہ ایک کہانی تھی رزوان نے جو شیئر کی بہت شکریہ رزوان آپ کا پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی جو ویریہ شیئر کری ہیں جو ویریہ کہتی ہے آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈرامنگ کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ آج سے نو سال پہلے کی بات ہے میں ایک جگہ سے ہو کر آئی تھی ہم لوگوں کے ریالیٹیپ سے تھے تو ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوگی تھی گاؤں میں تھے ہم لوگ تو وہاں سے جب ہم لوگ ہو کر واپس آئے سب کچھ نارمل تھا کہیں میں گاؤں میں باہر بھی نہیں نکلی تھی صرف فوتکے والے گھر میں ہی تھی تو وہاں سے جب میں واپس آئی تو مرحباً عجیب و غریب معاملات ہونا شروع ہو گئے وہ معاملات اس طرح کے تھے کہ مجھے پہلے تو تین چار دن لگاتار ایک ہی خواب آتا رہا میں خواب میں یہ دیکھتی تھی کہ میرے پیچھے بہت زیادہ بدنما بدصورت چہرے والا کوئی مرد ہے دیکھتے دیکھتے جیسے وہ اور خوفناک ہوتا ہے اس کا قد بڑھتا ہے اس کا جسم بھی جیسے بدلنے لگ جاتا ہے ہاتھ پاؤں جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں وہ میرے پیچھے لگا ہوتا ہے ہر بار مجھے یہی خواب آتا تھا اور میں اسے بھاگ رہی ہوں بچ رہی ہوں اور خواب میں جیسے مجھے ان کا ہی گھر نظر آتا تھا جن کے گھر میں وہ ہم نے فوتکی پر میں گئی تھی تین چار دن لگا تار ایک جیسا خواب آنا میری آنکھ کھل جاتی تھی میں اٹھتی تھی پانی بھی دیتی آئی ترکرسی پڑتی تھی اور پھر سو جاتی تھی تین چار دن لگا تار جب مجھے یہ خواب آتا رہا تو میں ڈر گئی میں نے اپنی امی کو یہ بتایا کہ میں مجھے ایک بہت زیادہ ڈرامنا خواب آ رہا ہے جس دن کے ہم لوگ فوتکی سے آئے ہیں میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور دیکھیں نا میرے جسم پر جگہ جگہ پر نیل کے نشان بھی پڑ گئے ہیں تو امی نے کہا کہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض فوتکی والے گھر بھاری ہوتے ہیں جنات کے اثرات ہوتے ہیں کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو تم بابسو رہا کرو نہا دھو کر تم نے اسی دن کپڑے بدلنے تھے تو میں نے نہیں کہا کہ میں نے کپڑے اسی دن بدلے تھے نہائی بھی تھی اور نماز بھی پڑتی ہوں تو پھر یہ خواب مجھے کیوں آ رہا ہے امی نے مجھے سمجھایا کہ کوئی نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم سوچ رہی ہو اس بارے میں شاید یہ چیز ہے اب آج چوتھا پانچھا دن تھا آج شاتھ مجھے خواب نہیں آیا میں گہری نیل میں تھی مجھے بقاعدہ محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے بستر پر میرے بیٹ پر میرے علاوہ کوئی آ کر بقاعدہ لیٹا ہے اور اس نے بقاعدہ جس طرح سے میرا ہاتھ پکڑا ہے یا میرے بالوں کو چھوا ہے ایک لمس مجھے محسوس ہوا تو میری آنکھ کھل گی خوف سے جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں بلکل اکیلی تھی کوئی بھی نہیں تھا اب بھی دوسرے کمرے میں سو رہی تھی اب مجھے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے آرہ تو میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تو یہ کیا احساس تھا اٹھی لائٹ آن کی پورا کمرہ چیک کیا کہیں کچھ بھی نہیں تھا پھر آ کر لیٹ گئی ابھی مجھے لیٹے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹی ہوئے ہوں گے میری کمرے میں مجھے ایسے آواز آئی جس طرح سے کوئی مرد خانستا ہے کسی مرد کے خانسنے کی آواز تھی میری ابو جان کی آواز نہیں تھی وہ کسی مرد کے خانسنے کی جب میں نے آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئیں جیسے میری آنکھ کھلی تو میں نے کروٹ لے کر اب جس طرف میرا بیٹ تھا اگر میں اس کی کروٹ دوسری طرف لے تھی تو سامنے دیوار تھی وہاں پر چیئرز بھی تھی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ تھا باہر کا بقاعدہ میں نے چیئر کے اوپر اسی مرد کو بیٹھے دیکھا جس کو میں خواب میں دیکھتی تھی استقفیراللہ وہ بہت زیادہ خوفناک تھا خواب میں میں نے اتنا خوفناک اس کو نہیں دیکھا جتنا وہ میرے سامنے بیہانک تھا اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے شولے تھے اور اس کی ناک والی جگہ بالکل جیسے ایک سراغ سا تھا اور بہت لمبے داند اور زبان تھی پس اس کو دیکھنے کی دیر ہے وہ بقاعدہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ ہس رہا تھا شیطانی ہسی تھی اس کے چہرے پر یہ ایک پلک چھپکنے ایک تک کا یہ احساس اور پھر یہ احساس جیسے ختم ہو گیا وہ غائب ہو گیا میں روتی چکھتے مارتی دوسرے کمرے میں بھاگی امی کو مینیجر گیا ان کو ساری بات بتائی امی بہت ڈر گئی امی کے پاس ہی میں سوئی اس دن صبح جب ہم لوگ جا کے تو ہم لوگوں کے ایک رشتدار ہی تھے بڑے وہ نمازی پریزی تھے دم وغیرہ ہم لوگ اکثر ان سے کروانے جایا کرتے تھے نظرِ بد وغیرہ کا بھی ان کے گھر ہم لوگ گئے انہوں نے جیسی دم کیا تو ان کو بہت زیادہ جمعیہ آنے لگ گئی عجیب ان کی حالت ہو گئی پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ان کو غصہ سانے لگ گیا وہ مجھے ڈانٹنے لگ کے پتہ نہیں ان کو کیا ہوا مجھے نہیں بتا اب وہ مجھے ڈانٹ رہے تھے یا میرے اوپر جو مخلوق تھی اس کو ڈانٹے تو بہت غصے میں تھے پھر انہوں نے بتایا جب وہ نارمل ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر بہت سخت جن کا سایہ ہو چکے جس جگہ پر یہ گئی تھی وہ سایہ اس کو وہی سے اس کے پیچھے لگایا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو ہٹا نہیں سکتا نہ ہی میں اس کو روک سکتا ہوں آپ کو کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا ورنہ وہ اس لڑکی کی زنگی برباد کر دے گا کیونکہ پہلے خواب میں آنا پھر اس کے سامنے آنا اس کے بعد اس کو دورے پڑھنے لگ جائیں گے ہم لوگ تو بہت ڈر گئے انہوں نے ہمیں پھر ایک عامل کے بارے میں بتایا وہ جانتے تھے ان چیزوں کے بارے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتے تھے ہم لوگ ان عامل کے پاس گئے ان عامل نے تین ماہ میرا علاج کیا واقعی میرے اوپر اس جن کا سایہ تھا مجھے بقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے میں اکیلی نہیں تھی رہ سکتی مجھے ہر وقت ایک سایہ نظر آتا تھا کبھی کبھی اس کا چہرہ بھی نظر آتا تھا جیسے کوئی عجیب سی آواز نکال کر میرے پاس سے گزر گیا وقاعدہ ایک دفعہ تو میں نے ایسا دیکھا کہ میں کچن میں کام کر رہی تھی اور میرے ساتھ آ کر جیسے کوئی کھڑا ہو گیا ہوتا اتنے ہی تھا کہ وہ اپنا آپ ظاہر کر کے غائب ہو جاتا تھا میں بہت ڈرتی تھی پھر میرا بہت علاج ہوا بہت سے صدقات خیرات جیسے کرتے ہیں عمل کے حصے تھے وہ بھی کیے تب جا کر میری اس مخلوق سے جان چھوٹی ابھی بھی میں کبھی کبھی بہت ڈر جاتی ہوں نو سال ہو گئے اس بات کو میری شادی بھی ہو گئی اللہ نے مجھے ماشاءاللہ میرے ایک بیٹا اور بیٹی بھی ہے لیکن اس کے باوجود میں بہت ڈرتی ہوں ابھی بھی کبھی کبھی مجھے حلقہ صاحب یہ ایسا خواب آ جائے یا میں سوئے وے ڈر جاؤ مجھے خوف تاری ہو جاتا ہے تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ جویلی آپ کا جسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دے آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی دوشین بر ففٹی سیون ایڈ جیمیل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ہورر سٹوریز اردو پر میں کل سٹوری آن ایر کروں کہ اس کو بھی وزیج کریے گا اور سبسکرائب کریے گا سکریر اردو ٹیرز میری سسٹر کا چینل ہے ان کو بھی جا کر سبسکرائب کر اور سپورٹ کریں اپنا بہت ساری خیال رکھیں اپنی دیور و دعاوں میں مجھے میری فیاملی کو یعن رکھیں تینکیو فور لسننگ میری سٹوریز سٹی بلیسٹ اللہ نکھے با